نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اممباد ایک سازی نے سوال پوچھا کہ میرا بیٹا ہے جو کہ تمامنا کرتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتقاف بیٹھے میں خود تو نہیں بیٹھ سکتا تو چھوٹا ہے وہ کیا وہ بیٹھ سکتا ہے بچے اجازت ہے مسجد میں آنے کے جی ہاں بچے اتنا شعور رکھتے ہوں اور اتنی ان کو سمجھ ہو کہ وضو کر سکیں سنجا کر سکیں پاک نہ پاک اتنی سمجھ رکھتے ہوں وہ بالک نہ بھی ہوں تو وہ اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں یقیناً اس کا اجازہ ملے گا والدین کو بھی اجازہ ملے گا اگر خود بندہ نہیں بیٹھ سکتا کوئی بھائی ہمارا مصروف ہے دیوٹی ہے مجبوری ہے یا کہیں یہ اگریمنٹ چل رہا ہے وہ اتنا چھوٹی نہیں مل سکتی دارے سے کمپنی سے یا دفتر سے تو وہ اپنے بیٹے کو بٹھا سکتا ہے اسی طرح سوال پوچھا کسی ساتھی نے کہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے پان کھاتے ہیں اور سیگرٹ پیتے ہیں کیا اس کی اجازہ تھے یاد رکھئے گا اگر پان میں بدبو ہو تو وہ منع ہے لیکن بدبو نہ ہو تو اجازہ تھے اس کی اعتقاف کے دورانے اسی طرح سیگرٹ مسجد میں بیٹھ کر تو نہیں پیے گا اس میں تو کوئی شاک نہیں مسلمان کی بداشت ہی نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ جائے واشون کے لیے جائے جاتے ہوئے آتے جاتے یعنی صرف اس لیے نہ نکلے کہ میں سیگرٹ پینے کے لیے نکل گا ہوں اب مجبور ہے سیگرٹ چھوڑتا نہیں ہے اب ان دنوں میں سیگرٹ تو نہیں چھوڑے گا وہ پیے گا اس نے کسی رسمیں اس کو اس طرح گنجائش دی جائے کہ اب وضو کے لیے جاؤ جلدیہ بھی پی لو صرف سیگرٹ کے لیے نہ نکلو وضو کے لیے نکلو سنجا کے لیے نکلو تو اس کی گنجائشیں وہ کر سکتا ہے اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اللہ ہم سب کو ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو گھروں میں ہماری بھائیوں کو مسجد میں اعتقاف بیٹھنے کی اور دوسروں کو بھی تغریب دینے کی توفیق اتعافر میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت پر عمل کی توفیق اتعافر موسیقی